کیسے آپ کا موسٹ ویلکم مرے نئے ویڈیو گندر دوستہ ہم بات کرنے والے ہیں کنگنا رانوت کو لے کے جہاں بات کرنے والے ہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے کنگنا رانوت کا جو فلمی کریئر بھائی وہ چوپٹ ہو چکا ہے جہاں دوستو ون بائی ون ہم آج ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ کنگنا رانوت سے کیا بلندر میسٹریک ہو رہی ہے جس کا فلمی کریئر لگاتا درہا سا ہی ہو گیا ہے دوستو موسٹ ویلکم ہے اب ہمیں سپورٹ کرو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنگنا رانوت جی ہاں دوستو ایک اچھی ایکٹرس مانی جاتی تھی جنہوں نے اپنے دم پر دوستو بہت ساری موویز کو ہٹ کر کے دکھایا تھا اور وہ ٹیلنٹیڈ کلاکار بھی تھی دوستو انہیں چیار بار نیسل آوارڈ تک مل چکا ہے نو ڈاؤٹ کام بہت اچھا کرتی تھی اور اپنے دم پر دوستو فلموں کو بھی کھینچ سکتی تھی اور ایک بہترین دوستو کلاکار تھی بڑ دوستو پچھلے سمیہ سے دوزار پندرہ کے بعد سے ان کے کوئی بھی فلم ہٹ سابید نہیں ہوئے دوستو ان کی آخری فلم تھیجی تنو ویٹس منو ریٹنس دوکہ دوزار پندرہ کے اندرہ آئی تھی دوستو وہ ایک سکسس فلم رہی تھی بڑ اس کے بعد اس سفلتہ کو دھورانا آج دوزار تیسک ہو چکا ہے کنگنا رانوت کے لیے بہت ہی انلک کی ہو رہا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی سفل فلم دوستو ابھی تک نہیں دے پائی ہے دوستو اس کے پیچھے ایک کارن ہے کہ کنگنا رانوت سے بہت ساری بلندر مسٹیک ہو رہی ہے جن کی وجہ سے ان کے تمام جو فلم ہیں دوستو وہ لگاتار بوکس اوپس پر دم توڑ رہی ہیں اور کنگنا لگاتار ریکویسٹ کر رہی ہے لوگوں سے کہ ان کے تھیٹر میں ہے ان کی موویز کو دیکھیں پر دوستو کوئی بھی لوگ ان کی فلم کو دیکھنے کے لیے تھیٹر میں بیشکلی نہیں جا رہا ہے دوستو اس کے پیچھے ہم آج بتانے والے کنگنا رانوت نے ایسی کیا کیا مسٹیک کر رہی ہے جن کی وجہ سے ان کی تمام جو فلمیں وہ لگاتار ڈیزاسٹر سرابیت ہو رہی ہے تو دوستو میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں ان کی پچھلی دس فلمیں لگاتار فلو پوچھ کے دوستو اکلاکار کے دس فلمیں لگاتار بلوست ہو جاتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے کہ اس کی ایمیج کتنی خراب ہو جاتی ہے کہ پرفورمنس کتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پچھلی دس فلموں کے بات کریں ریوالور رانی ہے چندر مکھی ہے شمرن ہے پنگا ہے اور ابھی حالی بھائی تیجس اور تھلاولی ایسی فلمیں جو دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں جو ایک ڈیزاسٹر سرابیت ہوئی ہے تو دوستو لگاتار دس فلمیں جو لگاتار بوکس آفیس پر اوڈی مو گر چکی ہے دوستو اس کے پیچھے کارن ہے بتانے والے ہیں کہ کس وجہ سے کنگنا رانوت سے یہ بلنڈر بلنڈر میسٹے ہوئی ہے سب سے پہلی جو بات ہے فلموں کا غلط چین جی ہاں دوستو کنگنا رانوت کے دماغ میں ایسا ہے کہ وہ فیمیل کے دم پر ارثات اپنے دم پر فلموں کو کھنچ سکتی ہے حالانکہ مانتے کہ اس نے کچھ فلموں کو کر کے دکھا ہے بٹ وہ اکورڈنگ ٹو سٹوری تھا یہاں آپ اگر سمجھیں گے جس پرکار بھارتی اوڈینس ہے ان کے اندرے ایک ہیرو ان کی الگ امیج ہوتی ہے ہیرو کی الگ امیج ہوتی ہے وہ اپنے دم کے اوپر ہی تمام فلموں کو ہٹ کرانا چاہتی ہے بٹ ابھی انڈین درسک ساید اس طرح کی بھومی کاؤں کے لیے تیار نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ ایکٹرس کا رول ایک فلم گندر کیا ہوتا ہے بٹ اتنا بڑا ساید انڈین درسک ان کو کریج نہیں دینا چاہتی وہ اپنے دم پر اے جے ہیرو کا جیسا کام کر کر دکھا ہے سب سے مہین بات یہ ہے کنٹروورسی جی ہاں دوستوں کنگنا رنوت کا دوسرا نامی کنٹروورسی گل ہے چاہے کیسا بھی معاملہ ہو چاہے فلم انڈسٹری سے جڑا ہوا معاملہ ہو راجلیتی سے جڑا ہوا معاملہ ہو وہ ہمیشہ کنٹروورسی بھیان دیتی ہے اور وہ ساید اس کے پیچھے ایسا کرتی ہے کہ کنٹروورسی پیدا کر کر وہ ہمیشہ سرکھیوں بنے رہنا چاہتی ہے تو دوستوں سب سے گلت بات یہ ہے کہ وہ کنٹروورسی بھیان دیتی ہے اس کے وجہ سے وہ سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں اور ایسی کر کر آپ کچھ سمیتے کے لیے بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں بٹ لمبے سمیتے تک آپ ایک ہی چیز کو بار بار کنٹروورسی کر کے کنٹروورسی کر کر لگوں کے سانوبتی نہیں بٹا اور سکتے اور کنگنا رنوت نے حالکہ سٹارٹنگ میں اس وجہ سے وہ سکسس ہوئی تھی انہیں لوگوں کی سیمپیٹھی ملی تھی بٹ اس کے بعد لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ لگاتار اسی پرکار کی کنٹروورسی کرتی رہتی ہے سو لوگ اسے دور ہو گئے ہیں دوسرا فلم اندسٹری کے اندر ہم بات کریں چاہو رتی گروشن ہو کرن جھور ہو آلیا بھٹ ہو ان سبھی سے ان کی ریلیشن آجتے پنچولی ہو ان سبھی سے ان کی ریلیشن خراب ہے سو فلم اندسٹری کے بہت سارے لوگ وہ کنگنا رانوت نے خلاف ہو گئے ہیں لگاتار کنگنا رانوت فلم اندسٹری کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں اناپسانہ بھیان دیتی رہتی ہے جس وجہ سے بہت سارے لوگوں میں نیگٹیوٹی ہو چکے اور فلم اندسٹری کے اندر کوئی بھی ان کے ساتھ کام بھی کرنا نہیں چاہتا ہے ایمیز لگاتار خراب ہونا کنگنا رانوت کی ایمیز لگاتار گرتی جاری ہے ان کے نیگٹیو بھیان دینے کی وجہ سے ان کی فلم اندسٹی کے بارے میں نیگٹیو باتیں کہنے کی وجہ سے کوئی بھی اتن ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے اور کنگرانوت کی جو امیز ہے حالی کے بار سے کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے ان کے کام کی اکتاریف نہیں ہو کر ان کی نیگٹیوٹی باتوں کی بات ہوتی ہے اس وجہ سے عام آڈینس بھی اب ان سے دور ہو چکی ہے فلم اندسٹی کے اندر جو ریلیکشن میں نے بتایا ہے کہ بہت خراب ریلیکشن ان کا کوئی بھی بڑا فلم کا جو ڈائریکٹر ہے پروڈیوچر ہے یا بڑا سٹار ہے ان کے ساتھ کام ہی کرنا نہیں چاہتا ان کو پتائے گی اپنے کام بھی کیا تو بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات بھی پنگا ہوگا اور یہ بات میں امیز خراب کرے گی تو کوئی بھی بڑا سٹار ہو جو کوئی بڑا ڈائریکٹر ہو وہ ان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتا ہے اور حالی میں ان کے آئی فلم تیجس حالانکہ سکرپٹ اچھا تھا کہانی کا سبجیکٹ بھی اچھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی فلم دیزارسر ثابت ہوئی ہے آپ کو پتائے گی کنگنا رانوت کی ان تمام وجہ سے عام آڈینس ہے ان کی فلم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے درستہ کونس سے دوری بنا چکے ہیں اب وہ لگا تراغے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ میری فلم دیکھو میری فلم دیکھو بٹ ان سب کے باوجود بھی آڈینس ان کی فلم دیکھنے نہیں جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کنگنا رانوت کے بڑھتی ہے ہیٹ ہو گئی ہے وہ بہر بہر ریکویسٹ کر رہی ہے اناب سانہ بیاتیں کرتے رہتی ہیں وہ اس وجہ سے کوئی بھی وقت ان کی فلموں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ کنگنا رانوت کا فلمی کریئر کے لیے کچھ بچا نہیں ہے کنگنا رانوت نے حالی کے اندر بیان بھی دیا ہے کہ وہ لوگ سبچناو چڑھنے کے لیے تیار ہے تو ایسی پرکار کا جو کریکٹ ہے وہ راجنیتی کے بھی نکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ اناب سانہ بیان دیتی رہتی ہے تو ان کے لیے بیسٹ پلیٹ فرم کے بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ راجنیتی ٹھیک رہے گا جہاں پر اس پرکار کے کنٹروورسی کرنا ان کے لیے کنگنا رانوت بیسٹ ہے تو کنگنا رانوت کے لیے سب سے سب سے بیسٹ ہے ہوگی کو پولٹیکش جوائن کریں اور فلم اندسٹری کو مکت کریں بہت اچھا رہے گا بچی نہیں ہے اگلا ان کا بھی کلپ مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی ہے وہ راجنیتی ہونا بھی چیئے کیونکہ جس پرکار کے وہ کام کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ راجنیتی بیسٹ ہے فلم اندسٹری کے لیے ان کے لیے دروازے بند ہو چکے باقی کیسک ہے کیا کہیں گے آپ ان کے تمام باتوں کے بارے میں ان کے فلمی کیریر کے بارے میں آپ کی کیا رائے مجھے عوگت کریں میں پھر بیلتے ہیں اسی پرکار کی ویڈیوز لے کر